محدث حملی فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حمل نے فرمایا فرمایا میں نے تصدف والے صوفیہ سے بہتر دنیا میں کوئی طبقہ نہیں دیکھا جتنا عالی اور عرفہ اور افضل طبقہ صوفیہ کا دیکھا ہے امام احمد بن حمل سے مجلس میں کسی نے کہا کہ حضرت ہم یستمعون و یرکسون حضرت آپ نے اہلِ تصوف کو کہا کہ افضل اللہ قوام ہیں یہ سما کرتے ہیں اور رکس کرتے ہیں کسی نے کہا یہ سما کرتے ہیں اور اس سے یہ بھی پتا چلا سائل کے اعتراض سے کہ صوفیہ کا واجد اس وقت سے ہے آج کی بات نہیں ہے اعتراض کیا کہ یستمعون و یرکسون سما کرتے ہیں اور رکس کرتے ہیں تو پھر کیسے افضل ہوئے قربان جائیں امام احمد بن حمل کے جواب پر انہوں نے فرمایا داہون یفرہون مالوہ ساتن وہ وجد کرتے ہیں رکس کرتے ہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں فرمایا ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر وہ ایک لمحہ مولا کی میت میں خوشی مناتے ہیں آئے آئے فرمایا وہ ایک لمحہ اپنے میار محبوب حقیقی کی میت جب دلتی ہے جب وہ سنتے ہیں تو سنہ اپنی تاثیر کے ساتھ ان کے قلب اور باطن میں اترتا ہے اس وقت وہ واردات میں ہوتے ہیں اس وقت وہ مشاہدات میں ہوتے ہیں ان کا جسم ساکھ میں ہوتا ہے ان کی روائش میں ہوتی ہے یہ مصابتیں دے کر کے انوار و تجلیاتِ الہیہ اور قربتِ الہیہ کے سمندروں میں غوتہ سن ہوتے ہیں ہجابات اٹھتے چڑھے گاتے ہیں اس لمحے وہ حالتِ جسد میں ہوتے ہیں جب تجلی نگاہ کے قابلے ہوتی ہے اور محبوب کی قربت کا احساس ہوتا ہے تو اس وقت اپنے قابو سے نکل کر ورکس کرتے ہیں رکس کرتے ہیں اور میں اس لمحہ انہیں یار کے ساتھ خوشی کر لینے دو زمینن بات آگئی علماء کرام بیٹھے ہیں اہل علم ہیں ان کے کام نکتہ آجائے گا ارز کر دو یہ جو صوفیاء کا تصوف اور تصوف کے سب ترک ہیں اور وہ ترک ہیں ان میں کئی سما بھی ہے اس میں کوئی وجد بھی ہے کوئی نہیں بھی ہے تو ذکر میں بھی وجد ہے یہ جو فرم کہ مولا کے بندے وہ ہیں جو ذکر کرتے ہیں حالت قیام میں بھی کھڑے بھی ذکر کرتے ہیں بیٹھے بھی ذکر کرتے ہیں وہ علا جنوبہم اور اپنے پہلوں پر بھی ذکر کرتے ہیں کبھی ذکر میں کھڑے ہوتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں کبھی پہلوں کے بہنے لوٹتے ہیں ہر ہر پہلی میں خدا کا ذکر کرتے ہیں اس لیے کہ جو لوگ اس کی یاد میں ذکر میں پاہتے ہیں اور وجد کا معنی ہے پاہ لینا